ہیلو فرنس آپ سبھی کا آپ کے اپنے چینل اے آئی ایف کنسٹرکشن پہ آپ سبھی کا سواگت ہے امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے شامل ہو گیا ہوں تو دوستو آج میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں گا کہ بیم کا رینفورسمنٹ کیسے ہم لوگ چیک کرتے ہیں سائٹ پہ اور جو مطلب کی کانٹریکٹر لوگ ہوتے ہیں جو ورکر لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کام کر کے نکل جاتے ہیں اس کے اب فائنل ہم لوگ کو چیک کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ جب چیک کرتے ہیں اس کے جب انجینئر پاس کر دیتے ہیں اس کے بعد ہی جو ہے سلاپ چھت بندھاتا ہے یہ بیم ڈان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے اس کا پہلے شروع سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پروسس پورا کیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ڈرائنگ ہے یہ آپ کا کیا سینٹرنگ کا ہے یہ ٹوٹل ڈرائنگ آپ کو سینٹرنگ کا یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے کہ سینٹرنگ کا ڈسٹنس وغیرہ سب دیا رہتا ہے سینٹرنگ جب ٹھوک لیتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد کیا ہے دیکھیں کہ آپ پورا یہاں پہ دیکھیں سلاپ کا ٹھیکنس 150 ایم ایم ہے یہاں پہ سلاپ کا ٹھیکنس یہ سارا دیکھیں آپ لوگ ڈرائنگ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سینٹرنگ ہے تو سینٹرنگ تھوکنے کے بعد سینٹرنگ جب ہم لوگ لگا دیتے ہیں مکمل اس کے بعد ہم لوگ بیم باندھتے ہیں تو جب مرکروں لوگ بیم باندھ دیتے ہیں تو اس کے بعد انجنئر لوگ کو چیک کرنا پڑتا ہے اس کے لئے میں آپ کو بیم ڈون کرنے پر چیک کرتے ہیں اس کے بالے میں discus نqual Prep تو تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے нормے ، شروع کرتا ہوں دیکھیں یہ ڈرائنگ دو طرح یہاں پہ تو سیمپل دیکھیں یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بیم نمبر دیا ہوا ہے یہ بیم نمبر فورٹین آپ کو دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہاں پہ مارک کیا تھا ایک دوسرا ہوتا ہے گریڈ سے آتا ہے گریڈ سے گریڈ والا تھوار ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا ہے اس پہ بھی میں آپ کے لئے ویڈیو بنا کریں اس سے پہلے آئیے جو ایزی میٹھٹر میں لے پہلے میں وہ آپ لوگ کو کلیر کر رہتا ہوں اس کا ڈاؤٹ اس کے بعد میں اس پہ گریڈ والے پہ بھی لے کر کیا ہوں گا آپ لوگ کے لئے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جو سینٹرنگ کیا ہے سینٹرنگ کا جو ہمارا ڈرائنگ ہے یہ پورا ڈرائنگ ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے اپنا تو یہ جو پورا ڈرائنگ ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے اب ہم لوگ کو کیا کرنا ہے جیسے کی ایک دیکھیں یہ بیم کا یہاں پہ نمبر دیا رہتا ہے یہ سارا بیم کا دیکھیں بیم 156 یہ بیم نمبر ہے یہاں پہ دیکھیں بی 77 ہے بی 78 ہے ایسا کر کے پورا نمبر دیا ہوا ہے اور دیکھیں ہم لوگ کو یہ دیکھ لینا ہے اس کا اسپیسنگ وغیرہ سب کیا رہنے والا ہے تو وہ ساری جانکاری بھی لینا ہے ایمپورٹنٹ ہے تو دیکھیں رینفورسمنٹ شیڈیول ہے اس میں آپ لوگ کو دیکھ لینا مطلب یہ جو سلاب ہم لوگ چھت باندھیں گے اس کا یہ سلاب کا دیا ہوا ہے ہم لوگ باہت بیم کا کریں بات یہ جو آپ کا سینٹرین کا ڈرائنگ رہتا ہے اس میں یہاں پہ دیا ہوا رہتا تو یہاں پہ دیکھ لی جگہ T1 T2 T3 T4 T5 ایسا منشن کیا ہوا رہے تھا تو T1 10 mm کا ڈائیا اس کا جو سینٹر ٹو سینٹر ہے سپیسنگ ہے دو رینفورسمنٹ کے بیچ کا وہ 100 mm ہے T2 کا 125 mm ہے سینٹر ٹو سینٹ ہے T3 کا 150 ہے T4 کا 175 ہے T5 کا 200 mm سینٹر ٹو سینٹ یہ سارا جو ہے مینشن کیا ہوا رہتا ہے مطلب سلاب میں ہے کی چھجہ ویدہ بالکونی کا کیا وہ سارا دیا تھا تو آئیے آج جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میں آپ کو بیم کے بارے میں بتانے والا ہوں تو آئیے میں بیم پر بلے ڈسکس کرتے ہیں یہ جو ڈرائنگ تھا میں نے جو آپ کو سینٹرین کا دکھائی ہے آپ کو بس سمجھانے کے لیے میں دکھا دیا تھا کہ آپ لوگ کو سمجھ ڈائریکٹ میں بیم پہ لے کے جاؤں ہر جگہ کا ڈرائنگ تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے ہر ارکیٹیٹ کا اپنا اپنا نیم رہتا اس حساب سے وہ لوگ کام کرتے ہیں آئیے ہم لوگ اب ہم لوگ بیم پہ بات کرتے ہیں تو دوستو بیم ہم لوگ چینے تو دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ڈیٹیلز دیا ہوا ہے ڈیٹیلز آف بیم 172 بیم 172 اور یہ بیم کا جو width رہے گا وہ 250 mm رہے گا اور جو بیم کا height رہے گا وہ 500 رہے گا یہ آپ کا mention کیا مطلب بیم 170 سے لے کے 172 یہاں پہ ہمارا تین جو بیم آ رہا ہے دیکھیں یہاں سے یہاں سے ایک ہو گیا ہے دو ہو گیا یہاں سے یہاں تین ہو گیا تو یہ سب جو آ رہا ہے اس کا یہاں پہ ڈیٹیل پورا دیا ہوا ہے تو اب اس کو ہم لوگ کیسے سمجھیں گے کیسے مطلب ابھی جو fresher engineer ہیں جو یا جو ابھی training وغیرہ کر رہے ہیں تو ان لوگ کو ان سب چیزوں میں problem ہوگا تو میں آپ لوگ کے لئے آپ میں ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ لوگ کو سمجھانے کے لئے تو آپ لوگ کیسے سمجھیں گے کیسے کیا کام کریں گے اس کو میں پورا define کرنے والا ہوں تو پلیز ویڈیو کو skip مت کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گا تب ہی جا کے آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا اور پلیز ویڈیو کو share کر دیا تاکہ آپ کے جو اور بھائی لوگ یا friends تو ان لوگوں تک یہ knowledge جا سکے آپ کو drawing میں دیکھ سکتے ہیں جیسے beam 172 172 ہے اب یا ہو سکتا ہے کہ دیکھئے یا تو ادھر سے 170 start ہوتا ہو یا پھر آپ کو 170 اس طرف سے start ہوتا ہو ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگ کو basic بتا رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ پر کس طرف سے وہ آپ لوگ دیکھ لیں گے پہلے اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے کہا کر یہاں پہ دیکھ رہے ہوں تھروت دیکھ لینا ہے مطبع ایسا کونسا بار ہے جو پورا یہاں سے اس کونسلے کے آخر تک جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ میرا دیکھیں باٹم کا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو باٹم کا کیا ٹوائنٹی فائیو ایم ایم کا جو steel ہے reinforcement ہے وہ کتا دو پیس لگ رہا ہے اپلاس ایک کیا لگ رہا ہے ٹوائنٹی ایم ایم کا تو ٹوٹل کی ثان تین لگ رہا ایک ہو گیا دو ہو گیا ٹوائیو ایم ایم کا ایک ہے ٹوائنٹی ایم ایم کا مطبع ٹوائنٹی فائیو ایم ایم کا کیا رہ گا ایک اس طرف رہ گا ایک اس طرف رہ گا بیچ میں رہ گا مطبع نیچے کی بات کر رہا ہوں میں جیسے یا جو کہ آپ تو دو sabemos مدتب کورنر کورنر میں یہ دونوں 25 اے ایم کرے گا اور اس کے بیچ میں جو جا رہا ہے یہ 20 اے ایم کرے گا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے درور کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ صرف یہاں پہ آپ کو تھرو میں دیکھ گیا 25 اے ایم کا دو اور ایک ہے کیا 20 اے ایم کا یہ تھرو چلا گیا یہ پورا یہاں سے لے کے یہ آخر تک چلا گیا اب یہاں پہ دیکھیں یہ 600 mm کیا بتا رہا مطلب کی آپ کا جو کولم آ رہا ہے وہاں پہ یہ کولم سے کیا 600 mm اندر ہی رہے گا آپ کا مطلب 600 چھوڑ کر کے یہاں سے آپ کا تھرو جائے گا اور اس کورنر میں بھی آپ کا 600 چھوڑ کے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا یہ آپ کا باٹم کا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرا پروائیڈ کرنا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں کیا ہے یہ جو میں نے بتایا 2 25 mm کا 2 اور 1 20 mm کا 1 یہ آپ کا تھرو مطلب کیا پورا جائے گا یہ آپ کے کولم پہ چڑھ جائے گا یہاں سے آپ کا یہ L جائے گا نیچے جائے گا ٹھیک ہے نیچے یا اوپر جہاں بھی آپ کو ڈالنے کا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جیسا رہے گا ڈرائنگ میں اس حساب سے ہم لوگ کام کریں گے کہیں کہیں پہ نیچے ڈالا جاتا ہے اگر زیادہ مطلب کی لیند ہے اس کا گہرائی ہے زیادہ ڈیپٹھ ہے تو اس میں ہم لوگ نیچے اتار لیتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہوتا ہے ڈیولپمنٹ لیندھ جو ہم لوگ پروائیڈ کرتے ہیں وہ کیا آتا یہاں پہ آپ کو ڈرائنگ میں آپ لوگ کو دیا رہے گا جیسے کہیں پہ یہاں پہ جیسے ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ 57 into d مطلب جیسے کی 25 mm کا ڈائیہ ہے ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائے کے جائے گا کتنا 57 سے تو اس کے بعد جتنا بھی آئے گا وہ L یہاں سے نیچے آئے گا یہ جو بیم آ رہا ہے بیم سے نیچے اتر جائے گا یہ اور اگر وہاں پہ آپ کا ایڈیا کم ہے مطلب کی بیم کا جتنا ہمارا آ رہا وہ ایڈیا اگر کم پڑ رہا ہے مطلب کی ڈیپٹھ تو اس لوگ U shape میں اس کو اوپر کی طرف اٹھائیتے ہیں اگر کم ہے تو اور اگر پڑا ڈیپٹھ مل رہا ہے نہ آ رہا ہے تو اسے ساب سے لوگ ڈال لیتا ہے نیچٹ کیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ 20 نمبر مطلب 20 mm کا دو ایکسٹرا پروائیٹ کیا جارہا ہے ایکسٹرا جو پروائیٹ کرے اس کے لیے یہ ہے 600 mm ادھر سے چھوڑنا ہے اور 600 mm اس طرف سے چھوڑنا ہے دونوں کے بیچ میں آپ کو دو پیس ایکسٹرا پروائیٹ کیا جارہا ہے 20 mm کا تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایکسٹرا جو ہے ایکسٹرا بار جو ہے وہ آپ کا 600 دونوں طرف سے کم کیا جائے گا بٹ آپ کا مین جو آئے گا مین جو آپ کا جو رین فورسمنٹ پروائیٹ ہم لوگ کر رہے ہیں جو یہاں دیا ہوا تھرو میں یہ پورا آپ کو اس پہ چڑھے گا کولم پہ چڑھے جائے گا چڑھے گا تب جاکہ کی اس کی جو لوڈ ہے اس کو یہاں ریزسٹ کرے گا ٹھیک ہے اب آئیے ہم لوگ ہم نے ابھی باٹم کی بات کیا اب ہم لوگ ٹاپ کی بات کر لیتے ہیں تو ٹاپ میں ہمارا کیا ہے آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں اس میں کیا بتا رہا ہے کہ ٹوئنٹی ایم ایم کا دو ٹوئنٹی ایم ایم کا دو رین فورسمنٹ لگے گا اور ایک جو ہے ٹوئنٹی فائی ایم ایم کا یہ بھی تھرو مطلب یہاں سے پورا یہاں تک جائے گا لاسٹ اور یہاں پہ آ کر کے جو ال آئے گا آپ کا ڈیولپمنٹ لینٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ڈرائنگ میں دیا رہتا ڈیولپمنٹ لینٹ ہم لوگ کو کتنا لینا ہے اس حساب سے ہم لوگ لیتے ہیں جیسے ہمارے سائٹ پہ ہم لوگ کیا 57D 57 into D مطلب ڈیا جو رہے گا اس کا تو ہم لوگ یہاں سے اس پہ دیکھنے اوپر سے ہمارے کیا یہ ایل نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ پورا تھرو کا ہو گیا اب یہاں پہ ایکسٹرا بار کی بات ہم کریں گے ایکسٹرا جو ہم لوگ پروائیڈ کریں ایکسٹرا میں بھی یہاں ایل جائے گا نیچے ٹھیک ہے مینیمم ہمارا کیا تین سو ہونا چاہیے ٹھیک اب یہاں ایکسٹرا کتنا مطلب یہاں دیکھیں آپ کو میزرمنٹ دیا ہوا ایک گیارے سو پچاس ایک گیارے سو پچاس آپ کا یہاں سے یہاں ایکسٹرا بار ایکسٹرا بار پروائیڈ کیا جائے گا پھر یہاں سے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے تیرے سو مطلب کولم کے سینٹر کولم کا سینٹر یہاں کولم کے سینٹر سے آپ کو تیرے سو اس طرف جانا ہے اور سولے سو پچاس اس طرف ہم کو جانا ہے یہ اس کا جو میزرمنٹ جو ڈائمنشن پورا ہے یہ کیا ایم ایم میں دیا ہوا ہے تو تیرے سو ہم کو اس طرف آنا ہے اور سولے سو پچاس اس طرف جانا ہے لیفت کی طرف سولے سو پچاس رائٹ کی طرف تیرے سو تو یہ آپ کا ایکسٹر یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد ہم آئیں گے یہاں پہ اس کولم کے پاس بھی ہم کا ایکسٹر بار پروائیڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی دیکھیں جو رینفورسمنٹ ہے وہ کیا 25 ایم ایم کا دو ہے ایکسٹر بار کے لیے تو یہاں یہ بھی کولم کے سینٹر کولم کے سینٹر سے رائٹ کی طرف آپ آئیے گا تو 1650 ایم ایم یہاں سے اس طرف آئیں گے اور لیفٹ سائٹ کی طرف کتنا 1300 ایم ایم اس طرف جائیں گے اور لاسٹ میں یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے یہ کولم کا انڈ پوائنٹ ہے کولم کے انڈ پوائنٹ سے آپ کا یہاں سے آئے گا اور پلس اس کا لیپ جو آپ کریں گے ڈیولپمنٹ لینٹ جو آپ لوگ پروائیڈ کریں گے وہ ڈرائنگ میں دیا ہوا رہا تھا کتنا لینا ہے یہ آپ پر فریشن ہے تو سائٹ پہ آپ لوگ جائیں گے تو آپ اپنے انجینئر وغیرہ جو آپ لوگ کو گائیڈ کر رہے ہیں ان لوگوں سے آپ لوگ وہاں پہ پوچھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہیں کی بیم کو چیک کرتے ہیں مطلب بیم وڑھ کر لوگ بیم باندھ دیتا ہے ٹھیک ہے بیم لٹکا ہوا رہے تھا ہوا میں ہوا میں مطلب کی کیا کو سپورٹ کر کر کے مطلب کی رینفورسمنٹ سے باندھ ان کر کے کسی طرح اس کو اوپر مطلب سینٹرنگ کے نیچے نہیں بیٹھاتے ہیں سینٹرنگ کے نیچے اگر آپ بیٹھاتی تو اس کو کھولنا بہت مشکل ہوئی اس کو اگر غلط ہے تو پورا کا پورا بیم کھولنا پڑ جائے گا تو اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آئیے آپ کو اور بتاتے ہیں تو دوستو اسی طرح سے سارا دیا رہتا ہے ٹوٹل ڈیٹیلز آپ کو ملے گا نظر آپ کو دیکھیں یہ سارا بیم ہے اس کا اسی طرح سے آپ کو دیکھیں کہ بیم کا نمبر دیا ہوا رہتا ہے وہاں سے اس سارا آپ لوگ چیک کر رہے کوئی کوئی ایسا ہے کہ ایک ہی لائن میں آپ کو مطلب کی سات آٹھ کولما ریگولر ملتھرو میں پورا جارہ تو اس میں بھی کیا ہے کہ بیم کا نمبر دیا ہوا رہتا ہے آپ لوگ ویسے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو اگر کوئی بھی ڈاٹ سمجھنے میں ہو رہا ہوگا تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں جو سمجھ میں نہیں ہے میں آپ لوگ کو یہاں سیکشن دیا ہوا رہتا ہے سیکشن میں آپ کو ڈیپ سے لین سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رین فورسمنٹ کہاں کہاں پہ کیسے پروائیڈ کیا تھے یہاں پہ آرام سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آج کا جو مین ہمارا ٹاپک تھا وہ کیا تھا کی ہمارے فریشر بھائی لوگ کو یا جو آپ لوگوں ٹریننگ کر رہے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا ہے مطلب کی سائٹ پہ کسی طرح کی پرابلم نے ابھی بی ٹی ایس سی کا میں ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی امپورٹن تھا بہت سارے لوگوں کی لائف کی سوال تھا تو تھوڑا بیزی تھا ہمیں اور ورک میں بھی تھوڑا بیزی تھا جس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پڑا رہا تو پلیز چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل مت بھولیں تو ہمارے بھائی لوگ آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ جب ٹریننگ کر رہے تو فل کنسنٹریٹ ہو کے کریں کیونکہ یہی آپ کے زندگی کو بدلے گا آپ جو نولیج یہاں سے لے کر نکلیں گے اگر آپ فریشر ہیں فریشر کو بہت دکت ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس حساب سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فیوچر میں کوئی دکت نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے آج سمجھ لیا میں نے آپ کو بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بہت ایزی تھا ٹھیک ہے میں نیکسٹ جو ویڈیو آنے والی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کی گریڈ لائن مطلب دو میٹر ہوتا ہے ایک سینٹر لائن میٹر ہوتا ہے ایک گریڈ لائن ہوتا ہے تو دو طریقے یہ آپ کو میں سینٹر لائن میٹر کے حساب سے جو ہے ڈائریکٹ یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سیدھا بیم کا ڈیٹیلز دیا ہوا ہے اس کو آپ ایزی آپ لوگ آرام سے سمجھ سکتے آرام سے چیک کر سکتے اس کے بعد آپ کو بیم ڈان کر سکتے لیجے اور پھر آپ سلاپ کا میٹ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو بھی آئے ہوئی ون وے ٹو وے سلاپ پہ آئے ہوئی تو یہ بھی دیکھ لیجئے کولم کاسٹنگ کولم کا مطلب کہ سٹارٹر سے لے کولم کاسٹنگ دیا ان کے بیچ میں جتنی بھی پروسس یہ سارے پہ ہماری ویڈیو آئے ہوئی ہے تو پلیز پیچھے بھی جا کر کے آپ جتنے بھی فریشر بھائی لوگ ان لوگ جا کر کے دیکھئے سمجھ یہ آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ کو جو بھی کسی طرح کی دکت کو جو سمجھ میں نہیں ہے پلیز آپ لوگ کوشن کر سکتے ہیں کمنٹ میں میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر آپ وہاں پہ نہیں سمجھ پائے گا تو آپ کے لیے میں پرسنا ویڈیو بنا کر ڈالوں گا اس لئے آپ کو کوئی بھی طرح کی ٹیلش ماری ویڈیو کو پلیز زیادہ زیادہ شیئر کرتے رہی ہے تو امید ہے آپ سبھی کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر جن لوگوں کو ویڈیو پسند رہے پلیز ویڈیو کو لائک کر لیجے گا اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے اور اگر سسکرائب کرنے کا دل کرے تو کر سکتے ہیں تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے میں دل سے آپ سبھی کا شکر شکر گزار ہوں تو اسی طرح اپنا پیار دیتے رہی ہے دھنیواد آپ سبھی کا ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے